بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نور اللہ کی خدمت میں حاضر ہے فوج نے بڑا واضح پیغام دے دیا دو پیغام دی ہیں ایک الیکشن کے بارے میں کوئی نہیں ہونے مطلب فوج کی جو ذمہ داریاں تھی جو فوج کے ذمہ کام تھا بندے دینا سیکیورٹی دینا اس کے لیے وہ اپنے موقف پر قائم ہیں یعنی الیکشن نہیں ہونے اور دوسرا یہ کہ فوج میں سیاست نہیں چلے گی وہ باجوا صاحب کی ہو یا فیض حمید کی ہو کسی کی بھی ہو وہ سیاست نہیں چلے گی لیکن پاجوا صاحب تو سیاست بہت پہلے سے کر رہے تھے نون لیگ سے ان کی محبتیں بڑی پرانی ہیں عرفان صدیقی صاحب نے بڑی تفصیل سے بتا دیا ہے کہ معاملات کس طرح جا رہے تھے اور وہ کیسے ڈبل گیم کر رہے تھے عرفان صدیقی صاحب تو آج بھی ان کی محبت میں ہی مبتلا ہے لیکن ان کی ڈبل گیم کا بھی صاف واضح اشارے مل رہے ہیں اسی پیغام میں جو عرفان صدیقی صاحب نے بتایا ہے آج کے جنگ اخبار کے کولم میں لیکن ان سے بھی اہم ضروری چیز ہے کہ جب یہ سب کچھ چیزیں کلیر ہیں واضح ہیں تو پھر حکومت کو خوف کس بات کا ہے ڈر کس بات کا ہے ڈر ہے عدالت سے اور عدالت سے بھی براہ راست کیسز کا ڈر نہیں ہے ڈر ہے سازش سے اور سازش کون کر رہا ہے وہ ساکب نصار صاحب کر رہے ہیں ایک طرف سے باجوا نیٹورک فیض حمید نیٹورک وہ چیزیں چلی آ رہی ہیں تو دوسری طرف سے ساکب نصار صاحب کا نیٹورک ہے اور وہ چلا آ رہا ہے ابھی دو دن پہلے وہ جو ساسو ماں کی آڈیو آئی تھی ٹھیک ہے اس پر لوگوں نے جو بھی کومنٹس دی ہے وہ اپنی جگہ لیکن اس کی بڑی تفصیلی معاملات ہیں کہ کس طرح چل رہا ہے کون کہاں سے شروع ہوتا ہے کیسے کس کے پاس آتے ہیں وہ آگے جاتا ہے مطلب وہ ساری چیزیں ہیں تو ان کی ایک نئی آڈیو آ گئی ہے ساکب نصار صاحب کی ساکب نصار صاحب بھی ایک عجیب شخصیت ہے ان کے حوالے سے جتنی کونٹروورسی رہی ہے اور جتنا کچھ وہ معاملات خراب رہے ہیں اس کے باوجود وہ باز آنے کو تیار نہیں وہ پیچھے بیک فوٹ پر نہیں جا رہے ہیں پیچھے نہیں آٹ رہے ہیں لگے ہوئے ہیں دھڑا دھڑ چیزوں میں یہی سازشوں میں اچھا اب ان کی جو آڈیو آئی ہے وہ ہے خاجہ تاریخ رہیم صاحب کے ساتھ جس میں وہ انہیں بتا رہے ہیں کہ کیسے کیسے کو لے کے چلنا اور یہ تازہ ترین ویڈیوز ہیں آڈیو ہے کیونکہ یہ کشمیر والے ایشو کے بعد کی ہے اور یہ جو موجودہ کیسے چل رہے ہیں امینڈمنٹ ہوئی ہے جو قانون میں جو قانون نیا بن گیا جس کے مطابق اب جب کوٹ شروع ہوگی پرسوں تو 27 تاریخ سے بلکہ 26 تاریخ سے تو نہیں کوٹ 27 کو ہے چھوٹیا ختم ہو جائیں گی 26 کو کوٹ 27 کو سٹارٹ ہونا ہے ان کیسز کے حوالے سے تو وہاں پر نیا قانون رولز نئے بن گئے ہوئے ہیں تو اس پر بات ہوگی لیکن جو ہمارے ساکب نصار صاحب ہیں وہ مشورے دے رہے ہیں وہ سازش کا تانہ بانہ بن رہے ہیں اور انہیں بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے کس پرانی ججمنٹ کو اٹھا کے پڑھیں اور کیا کریں اور پھر وہ لے کے جائیں اس میں اس کا حل موجود ہے اسی طرح نا اہلی کے حوالے سے بھی وہ بتا رہے ہیں کہ شہباز شریف کو نا اہل کرانے کے لیے کون کون سی پرانی ججمنٹ استعمال کی جائیں گی ویسے تو خاجہ تاریخ خود بتا رہے ہیں کہ کیس نہیں بنتا لیکن یہ جو ساکب نصار صاحب کیس کا ریفرنس دے رہے ہیں اسی سے صرف راستہ نکلے گا اچھا اب ہوگا کیا ساکب نصار صاحب وہ سمجھ رہے ہیں کہ بڑا سیف کھیل رہے ہیں کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا بات نہیں ہو رہی لیکن ان کا نیکسس کیا ہے وہ نیٹورک کیا ہے ساکب نصار صاحب خاجہ تاریخ رہیم کو فون کر رہے ہیں خاجہ تاریخ رہیم صاحب جا کر اپنی بیگم صاحبہ سے بات کریں گے رافیہ تاریخ سے بیگم خاجہ تاریخ صاحبہ جو ہیں وہ بات کریں گی ساسو ماں سے جو ہمیں ایک پہلے آڈیا سن چکے ہیں ان کے بڑی دوستی ہے آپس میں ماشاءاللہ سے وہ اپنی صاحبزادی سے بات کریں گی اور پھر جو ساس صاحبہ اور ان کی صاحبزادی جو ہیں صاحبزادی اپنے میاں سے بات کریں گے اور یہ بات سپریم کورٹ تک پہنچے گی اس وقت تک تو یہ نظر آ رہا ہے نیکسس اچھا یہ اس لیے نظر آ رہا ہے کہ تین چار دن گزر گئے ہیں پہلے والی آڈیو پہ اس پہ کوئی جواب بھی نہیں آ رہا عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس ہے پاکستان کے ان کی طرف سے تو ریجسٹرار صاحبی کو ایک چھوٹی سی وہ دے دیتے وضاحت دے دیتے کہ کیا ہے ہاں یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ ان کی آڈیو لیک کیسے ہوئی ہے آڈیو ریکارڈ کیوں ہوئی ہے اور اسی پر آج والی آڈیو پر بھی اب خاجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو گئی ہے ہم تو اس پر جائیں گے کہ یہ آڈیو کہاں سے آئی ہے اور ساکب نصار صاحب تو بولے آدمی ہیں وہ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا یہ کب کی بات ہے مطلب انکار دونوں میں سے کوئی نہیں کر رہا دونوں کو پتا ہے کہ ایسے شواہد موجود ہیں کہ یہ آڈیو انہی دونوں صاحبان کی ہے اس لئے انکار نہیں کر سکتے لیکن اب وہ بہانہ کیا بنا رہے ہیں ساکب نصار صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتا نہیں ہے اور خاجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں تو جاؤں گا کہ یہ ریکارڈ کیوں ہوئا ہے اچھا جو چوری پکڑی گئی ہے اس پر بات نہیں کرنی کہ آپ کیوں سازش کر رہے ہیں کن چکروں میں آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اچھا عدالت کا معاملہ ہے کیس عدالت میں لڑیں آپ کریں لیکن یہ ساکب نصار صاحب کا کیا کام ہے بن جائے وکیل بن جائیں آ جائیں کوٹ میں آ جائیں ان کے وکیل بن کے کھل کر آئیں نا سامنے وہ ڈیم فنڈ اور یہ ساری چیزیں ساکب نصار صاحب ابھی بہت کچھ نکلنا ہے ابھی بہت ساری چیزیں سامنے آنی ہیں اچھا ویسے تو مجھے لگتا ہے کہ آن آ لائٹر سائیڈ اگر ہم دیکھیں تو ایک آپشن یہ بھی ہے حکومت نے دو چیزوں سے انکار کیا سیکیورٹی دینے سے اور فنڈز دینے سے تو ساکب نصار صاحب تو ماہر ہیں فنڈز جمع کرنے کے ڈیم فنڈ کے نام پر انہوں نے جو ایک ڈراما کیا تھا کافی سارے پیسے جمع کر لیے تھے تو ساکب نصار صاحب فرنڈ فوٹ پر آئیں اور عدالت کے لیے اسی طرح سے فنڈ جمع کرنا شروع کر دیں پی ٹی آئی والے آپ کو پتا ہے ماشاءاللہ ان کی محبت میں گرفتار اور الیکشن کے لیے تو فوراں پیسے آنے شروع ہو جائیں گے ویسے تو خان صاحب کو بھی یہ پتا چل گیا انہوں نے بھی اپنا الگ سے فنڈ شروع کر دیں کیونکہ جو فنڈ میں پیسے آتے ہیں وہ دینے تو ہوتے نہیں ہیں خود ہی کھا پی جانے ہوتے ہیں پہلے بھی یہ جو سلاب والے فنڈ کے ہیں اس کے کونسا انہوں نے کسی کو دیا ہے اس کا کونسا کوئی انہوں نے ریکارڈ دیا ہے یا تفصیلات بتائی ہیں کہ کہاں خرچ ہوئے ہیں وہ کروڑوں عربوں کے پلیجز تھے جتنے بھی آئے ہیں کھائے پیا گئے لٹ مار گول تو اسی طرح الیکشن کے نام پر بھی جمع کر لیں اور جہاں تک سیکیورٹی کی بات ہے تو وہ کر لیں آپ تحریک انصاف کی کونسی بنیتی تھی ٹائگر فورس اس سے سیکیورٹی لے لیں تو ساکم نصار صاحب آگے بڑھیں سابق چیف جسٹس ہیں کوئی اس طرح کا ڈراما شروع کریں کم از کم ایک ہلا گھلا تو ہوگا پیسے بھی جمع ہو جائیں گے فنڈ بھی کافی سارا جمع ہو جائے گا ساکم نصار صاحب کی موج لگ جائے گی اور پی ٹی آئی کی بھی موج لگ جائے گی تو وہ یہ کر کے دیکھ لیں لیکن اس طرح سے ہونا نہیں ہے کیونکہ حکومت نے پیسے دینے ہے حکومت اس کے لئے تیار نہیں ہے انہوں نے اپنے صرف بندی کر رہے ہیں اتحادیوں کا اجلاس ہے کل اس میں بیٹھیں گے ایک تو انہوں نے وہ لینا ہے اعتماد کا ووٹ لینے کی پرابیلیٹی ہے شاید وہ کر لیں اور دوسرا اس کو کاؤنٹر کرنا ہے اچھا لیکن سارے فریق ساتھ ساتھ کھیل رہے ہیں ادھر سے ایم کیو ایم نے اعلان کر دیا کہ سب کے استیفے جمع کرنی ہے ہمیں وہ نہیں پسانداری مردم شماری کے نتائج نہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ان کی بارگیننگ ہو رہی ہوتی ہے لیکن گیم آن ہے وزیراعظم صاحب گیم آن ہے تو بڑے موتات ہو کے چلنا پڑے گا کیسے ہونا پڑے گا اور یہ جو ساکر نصار صاحب نے بتا دیا اچھا اس سے فرق کوئی نہیں پڑنا اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ سازش کھل گئی ہے سامنے آگے پھر کیا ہو گیا وہ ایک پہلے بھی تو سازش کھلی تھی جب پتا چلا تھا غلام عمر ڈوگر صاحب کا کیس لگنا تھا تو وہ کس جج کے پاس لگوانا ہے کیا ہونا ہے آڈیو پہلے آگئی پھر بھی سارا کچھ ویسی ہوا تھا تو اب بھی ویسی ہو جائے گا کون پوچھ سکتا ہے ابھی ٹائم لگے گا یہ رولز کو ایمپلیمنٹ ہونے میں جو نیا قانون بنا ہے عدالت کے اختیارات جو ہیں وہ عدالت کے پاس جانے ہیں فردہ واحد کے بجائے عدالت کے پاس جانے ہیں اور اس کے بعد بھی مطلب اصل میں تو کوئی ایتکس کی بات ہوتی ہے نا کوئی مورل ویلیوز کی بات ہوتی ہے وہ ہمارے ہاں بھی ٹائم لگے گا اور اس میں حکومت کو بھی سوچنا ہوگا کہ آئندہ ججز کی جو تقرری ہے وہ کم از کم میرٹ پر ہونی چاہیے جو میرٹ پر آئیں گے ہنڈر پرسنٹ گیارنٹی تو کوئی بھی کسی کی نہیں دے سکتا لیکن کم از کم اپنی طرف سے تو یہ لوپ ہول نہ رہے نا بیچ میں آپ نہ رکھیں کہ آپ نے جونئر ججز کو سفارشی ججز کو لاکے لگا دیا اور کل کو پھر آپ کو بھگتنا پڑے یہ کرنا پڑے گا دوسری طرف جب سیکیورٹی کے حوالے سے بات ہوگی حکومت نے تو فنڈز دینے کا جواب دینا ہے تو وہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک بڑی واضح پریس کانفرنس کا دی بریفنگ پلس پریس کانفرنس اس میں دو تین ایشوز تھے میرے خیال میں تو سب سے اہم ایشو جو تھا وہ الیکشن تھا انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے اپنا موقف جو گراؤنڈ ریالیٹی تھی وہ الیکشن کمیشن کو اور عدالت کو بتا دیا اور انہوں نے کہا اس کی تفصیلات ہم نہیں بتا سکتے چیف جسس صاحب کے ساتھ جو عالی عسکری قیادت کی جو ان کی ملاقات ہوئی ہے جنرلز کی ٹاپ جنرلز جو وہاں گئے تھے ان کی جو باتشیت ہوئی ہے اس کے ہم تفصیلات نہیں بتا سکتے لیکن انہوں نے کہا ہم نے اپنا موقف دے دیا موقف انہوں نے کیا بتایا تھا کہ ہم مصروف ہیں اچھا انہوں نے بتایا بڑی ڈیٹیل سے آٹھ ہزار پلس آپریشنز کیے جا رہے ہیں ڈیلی کے کوئی سو پلس میں آپریشنز ہیں ایک سو ستر یاسی کتنے آپریشنز ہوتے ہیں جس میں پولیس کے ہیں دیگر اداروں کے ہیں اور فوج کے ہیں اور کتنے لوگ وہ کہاں کہاں کیا کیا آپریشنز کر رہے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ یہ سارے مصروف ہیں دوسرا ایک جو ریمارکس آئے تھے عدالت کی طرف سے کہ اگر فوج مصروف ہے تو نیوی سے آئی ایر فورس سے لے لیے جائیں تو حضور ڈی جی آئی ایس پی آر جب پریس کانفرنس کرتے ہیں تو پیچھے چاروں جھنڈے لگے ہوتے ہیں ایر فورس کا بھی نیوی کا بھی سارے وہاں پر موجود ہے تو وہ سب کے نمائندہ ہیں وہ انہوں نے نمائندگی فوج کی پورے کی کر رہے ہیں آئی ایس پی آر انٹر سرویسز پبلک ریلیشنز تو وہ فکر نہ کریں آپ مطلب یہ جو سازشیوں کے بہانے چل رہے ہیں یہ پتہ نہیں کسی ساکر نصار نے مشورہ دیا ہوگا کسی فیض امید نے دیا ہوگا کسی ان کے آگے کوئی پنٹر رکھے ہوں گے انہوں نے دیا ہوگا یہ نہیں چلنے کلیر کٹ ہے فوج کی پولیسی کلیر کٹ ہے دوسرا انہوں نے بتایا کہ فوج سیاست میں انوال نہیں ہے نہ ہم کسی سیاسی جماعت کی نہ کسی فرقے کی نہ مسلک کی نہ علاقائی تنظیم کی کسی کی حمایت نہیں کر سکتے یہ قومی فوج ہے ہم پاکستان کے لیے ہیں پاکستان کے ساتھ ہیں اچھا اور ظاہر ہے قومت پاکستان کے ساتھ ہوتی ہے فوج جو بھی ہوگی تو یہ بھی کلیر ہو گیا ایک اور چیز جب ان سے سوال ہوا وہ حامد میر صاحب والے انٹرویو کے حوالے سے جو نسیم زہرہ کو بات کرتے ہوئے انہوں نے ذکر کیا تھا کہ باجوا صاحب نے کہا تھا کہ میری وہ نہیں ہے تیاری نہیں ہے ہماری تیاری نہیں تھی انڈیا سے لڑنے کی تو انہوں نے کہا آپریشنل تیاریاں ہماری پوری ہیں ہمیشہ ہوتی ہیں اگر کسی کوئی شک ہے تو وہ فروری 2019 کو یاد کر لے وہ جب انڈیا ایک ہوئی تھی ہماری خلاف ورزی حدود کی اور پھر پاکستان نے ان کا جہاز مک ٹوئنٹی ون گرایا اور ابھی نندن کو پکڑا یہ سارا کچھ ہوا تو انہوں نے کہا ہماری تیاری پوری ہے دوسرا انہوں نے کہا ہم ان جگڑوں میں نہیں پڑنا چاہتے انہوں نے ایوائیڈ کیا یہ کہنے سے کہ باجوا صاحب جھوٹ بول رہے ہیں یا سچ بول رہے ہیں اس حوالے سے انہوں نے بات نہیں کی لیکن باجوا صاحب بھی تو کمال کے آدمی ہے وہ ایسے کھلاڑی آج سے نہیں ہے یا آرمی چیپ بننے کے بعد نہیں ہوئے عرفان صدیقی صاحب نے جنگ اخبار میں کولم لکھا ہوا ہے جس میں انہوں نے بڑی تفصیل سے بتایا ہے کہ عرفان صدیقی صاحب کا تو پرانا تعلق تھا ان کے شاگرد کہہ لیں جیسے بھی ہیں وہ بڑا ان کا نیاز بندی کا تعلق ہے اور وہی سفارشی تھے تین لوگ تو تھے عرفان صدیقی صاحب خاجہ صاحب اور وہ تھے ان کے سوسر صاحب آچھا پلاننگ کیسے ہو رہی تھی عرفان صدیقی صاحب سے ملتے تھے اور خفیہ ہوتا تھا پھر بیٹے کے ذریعے بات چیت ہوتی تھی آچھا مطلب کیا ضرورتی یار یہ نون لی کو بھی سوچنا چاہیے کہ آپ نے ایک جنرل سے کس سوالے سے چل رہے تھے پھر ان کا خیال تھا پھر انہوں نے ڈرامے بازی اس میں بتا رہے ہیں کیا ڈرامے بازی ہیں یار اچھا بیٹے کے ذریعے کمیونکیشن ہو رہی ہے سارا ہو رہا ہے لیکن پھر جب حکومت آگئی تو پھر کیا ہوا جب ڈان لیکس کا واقعہ آیا تو عرفان صدیقی صاحب نے کوشش کی پیچ اپ کرانے کی ملاقات کی پھر چار مئی کو آرمی چیف کی ملاقات ہو گئی اس وقت کے وزیراعظم نواز شریف سے لیکن اور اس میں ڈیسائیڈ ہوا اچھا وہ جو ریجیکٹڈ والا آیا تھا ایک ٹویٹ تو اس پر بات ہوئی اور وہ پلان یہ ہوا کہ وہ اگلے دن واپس ہو جائے گا اچھا لیکن اگلے دن نہیں ہوا اچھا وہ پھر اگلے دن اس سے اگلے دن اب عرفان صدیقی صاحب بھولے بادشاہ آدمی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کون سی فورسز تھی جو روک لیتی تھی یہ کرتی تھی وہ بھائی کوئی نہیں روک رہا تھا وہ اس ایجنڈے کا اس پلان کا جس کا انہوں نے خود ذکر کیا کہ کیانی صاحب پاشا صاحب راہل شریف صاحب اور سارے جتنے رضوان اختر صاحب وہ جو جو بھی چیف رہے ہیں آئی ایس آئی کے اور آرمی چیف جو تھے وہی ساری اسی سیکوئنس کا حصہ تھے باجوا صاحب اس گریٹ گیم کا حصہ تھے وہ بلکو الگ نہیں تھے نہ وہ نواز شریف کی حمایت میں تھے وہ عمران خان کو لانے اس ہائیبرڈ نظام کو عمران خان کی جو حکومتی اس کو انسٹال کرنے میں اس ملک میں وہ اس کے برابر کے مجرم ہیں انہوں نے خود کیا اپنے ہاتھوں یہ سارا کو جو پہلے سے کرنا چاہ رہے تھے تو وہ ریجیکٹڈ والی ریٹویٹ کے بعد انہوں نے نہیں اس کی واپسی کی بات تھی کہ پانچ مئی کو واپس ہو جائے گی اچھا مزیراعظم نواز شریف اس پر بڑے دکھی تھے انہوں نے کہا میں تو جب مجھے پکڑ کے انہوں نے گرفتار کر کے ہتھکڑیاں لگا کے باندھ کر بھیجا مجھے تب بھی اتنا دکھ نہیں ہوا تھا جتنا یہ اس ریجیکٹڈ پہ ہوا کیونکہ میں نے سارا کچھ اس پہ کر دیا تھا اپنے دوست پرویز رشید کو بھی فارق کیا مطلب جو جو ہو سکتا تھا حکومت کی طرف سے لیکن اس میں سبق بھی ہے کہ حکومت نے وہاں پہ جو کامپرومائز کی ہے جو مسئلہ حد پسندی دکھائی اس کا نتیجہ نکلا انہیں خیال نہیں تھا کہ یہ کتنی بڑی گیم چل رہی ہے نواز شریف صاحب اس دھوکے میں مارے گئے لیکن باجوا صاحب تو اپنی گیم پر چل رہے تھے اور انہوں نے وہ واپس نہیں ہوا اچھا وہ کرتے کرتے پھر جو عرفان صدیقی صاحب نے جہاں کلوزنگ کیا ابھی اس کی اگلی قصتانی ہے انہوں نے کہا نو مئی کا دن آگیا نو مئی کو کیا ہوا تھا اصل میں اس دن وزیراعظم نے ایک مشاورتی اجلاس بلا کے اعلان کر دیا کہ جو سیویلین سپرمیسی ہے اس پر کوئی کامپرومائز نہیں کیا جائے گا اور یہ فوج نے ریجیکٹڈ کا جو بیان ہے یہ غلط دیا ہے جلد بازی میں دیا ہے جذباتی ہو کر دیا ہے تو مطلب وہ جو پیچ اپ ہو رہا تھا بریج ہو رہی تھی چیزیں فاصلے اس کا وہ اور مشکل ہو گیا راستہ کیونکہ نواز شریف کا بھی ظاہر ہے اس کا بھی صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا کہ پانچ چار تاریخوں ملاقات کر گئے ہیں باجوا صاحب اپنے بیٹے کے ذریعے باجوا صاحب کا لکھاوا انہوں نے میسیج فورڈ کیا وہ یہ تھا کہ سر پرائیم منیسٹر سب چیزیں سٹل ہو گئی ہیں آپ کے کردار کا شکریہ ہم اچھے طریقے سے چلیں گے لیکن وہ نہیں چلنا چاہتے تھے اور پھر نو مئی کو جا کر وزیراعظم نے بیان دیا کہ یہ غلط ہوا ہے جو ریجیکٹڈ والی ٹوئٹ تھی مسئلہ یہ ہے کہ یہ باجوا صاحب تھے ان سے پہلے جتنے تھے پھر فیض حمید صاحب تھے اچھا اسی دوران میں فیض حمید صاحب نے ملنے کی کوشش کی دو مئی والے واقعے کے بعد فیض حمید نے عرفان صدیقی سے ملنے کی بات کی اور فیض حمید اس وقت ڈی جی سی تھے تو عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں میں نے انکار کر دیا میں نے ٹال دیا میں نہیں ملا اچھا اس کا نتیجہ پھر کیا نکلا جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی بنے دوہزار انیس میں انہوں نے اٹھوا لیا اٹھا کے ایک ہی حال تو نا یا آپ ان کے کہنے پر چلے جائے ورنہ پھر وہ اٹھا کے لے جائیں گے تو پھر جب وہ خود ڈی جی آئی ایس آئی بن گئے تو پھر اٹھا لیا گئے عرفان صدیقی صاحب بہرحال یہ وہ کردار رہا ہے باجوہ صاحب کا لیسن صرف یہ کی ہے کہ حکومت کو نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب آصف زرداری صاحب جو اس گھناؤنے جرم کے اس گھناؤنی گیم کے کردار ہیں وہ ساکب نصار صاحب ہیں وہ باجوہ صاحب ہیں وہ فیض حمید صاحب ہیں وہ پاشا صاحب ہیں وہ قیانی صاحب ہیں جو بھی ہیں اس سے پہلے جتنی چیزیں ثابت ہو چکے ہیں جتنی چیزیں پروون ہیں ان سب کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کریں جب آپ یہ کریں گے تو پھر معاملات سیدھے ہونے شروع ہوں گے پھر آپ یہ جو سیویلین سپرمیسی کا خواب ہے یہ تب پورا ہوگا ادروائز بس یہ اسی طرح باری چینج ہوں گی کہ کبھی ایک آ گیا کبھی دوسرا آ گیا تھوڑی دیر کے لیے اس کو رکھ لیا پھر وہ بتائے گا جب جاتے ہوئے کہ میں تو مجبور تھا مجھے اس طرح سے فورس کیا جا رہا تھا میرے ہاتھ میں چیزیں نہیں تھیں ہمارے ریجیکٹڈ کی ٹویٹ آ گئے تھے اور یہ ساری چیزیں اسی طرح سے چلتی رہیں گی اس کا حل یہی ہے کہ عوام کی طاقت پر بھروسہ کریں بجائے کسی جنرل کے کسی جنرل کے ساتھ ملاقاتیں ان کے بچوں کے ذریعے میسیجز اس کو چھوڑ دیں عوام کی طاقت پر بھروسہ کریں میرٹ پر تقرریاں کریں اور لوگوں کی فلاو بہبود کے لیے کام کریں تاکہ لوگ آپ کے ساتھ ہو یہ واحد سمپل سا حال ہے یہ کر لیں گے تو آپ کی زندگییں بھی آسان ہوں گی اور میرے جیسے یہ 22 کروڑ لوگ جو ہیں شاید ہماری زندگییں بھی آسان ہو جائیں شکریہ